بانی پی ٹو آئے امران خان عالمی سزا پر مشہور درست کا اکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر شرپ کے الیکشن کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کیا امران خان اس میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں انہیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں پی ٹو آئے مسلم رقنون اور دیگر پاکستانیوں کے ملے جلے تاثرات ہیں حقیقت جانے کے لیے آج ہم نے رکھ کیا ہے اکسورڈ یونیورسٹی کا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسیب ہرسلان کی ریپورٹ میں جب بلکل میں اس وقت موجود ہوں اکسورڈ یونیورسٹی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان اور بانی پی ٹی امران خان انہوں نے اپنے کامزات نام زدگی چانسلر شپ کے لیے اس یونیورسٹی کی چانسلر شپ کے لیے یہاں پر جمع کروائے اس سے پہلے وہ برادفرڈ یونیورسٹی کے بھی نو سال جو ہے چانسلر رہ چکے ہیں جیسے ہی یہ خبر جو ہے یہ آئی کہ امران خان جو ہے یونیورسٹی آف آکسورڈ کی چانسلر شپ کا الیکشن لڑیں گے تو مختلف پارٹیوں سے مختلف لوگوں سے جو ہے مختلف قسم کے ریاکشنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ایک ریاکشن اس کا یہ بھی آیا کہ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے اور نواز شیف کے قریبی ساتھی خورم بٹ جو ہے اسی یونیورسٹی میں آ کر ایک پٹیشن جمع کروائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ امران خان جو ہے وہ اس کی چانسلر شپ کا الیکشن لڑنے کے ناہل ہیں اور اس لئے ان کو اجازت نہ دی جائے ہم نے ان سے بھی بات کی آج سے کچھ دن پہلے جو ہے ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک فورم جو ہے وہ ریکارڈ کیا اور ان کا ورزن بھی آپ نے سنا لیکن ہم نے اس کے بعد روح کیا آکسورڈ کا کہ یہاں پر ہم آئیں اور یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان سے بات کریں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے تو آج ہم آکسورڈ میں آکسورڈ یونیورسٹی میں موجود جو سٹوڈنٹ ہیں ان سے بات کریں گے آکسورڈ میں موجود جو مختلف پارٹیوں کے عرقین ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ تک بھی ان کا موقف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ آئیں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے تو جی بالکل پہلے مرحلے میں ہم آکسورڈ میں موجود پی ٹی آئی کے سینئے دہنوان جو ان کے پاس ہم آئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت دینے کا ایک ہوت ٹاپک جو بھی اس وقت چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے اس شہر سے جو ایک تاریخیر ایک بڑی ایک ویل نون یونیورسٹی ہے اس کی چانسلشپ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو بینگ پی ٹی آئی بینگ خان سپورٹر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نونیورسٹی کی طرف سے ایک یا نونیورسٹی کی طرف سے جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بہت شکریہ عصیب بھائی پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے آج شہر میں آئے دیکھیں جی میں خان صاحب کی چانسلشپ کی نمزدگی کو ایز ای پی ٹی آئی ورکر نہیں دیکھتا میں ایز ای پاکستانی دیکھتا ہوں سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں پھر میں پی ٹی آئی کا رہنما کہہ لیں چھوٹا سا ورکر کہہ لیں تو ایز ای پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناتے تو میں تو بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ خان صاحب صرف نہ کہ یورپ سے بلکہ ساؤتھ ایشیا اور پاکستان سے وہ پہلے آدمی ہیں جن کی نمزدگی ہوئی ہے ایز ای چانسلشپ دنٹ فگیٹ تو میرا خیال ہے کہ ایز ای پاکستانی میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ خان صاحب ہمارے جنہوں نے تعلیمی شعبے میں نمل یونیورسٹی کا انقاد کیا احساس پروگرام دیا شوکت خانم جیسے کینسر تنی تین ہسپیٹل بنائے تو فلاہی کاموں میں بھی ان کا نام ہمیشہ سے پوری دنیا میں اجاگر رہا ہے اور انہوں نے اپنے پاکستان کا نام بھی اجاگر کیا اور اب وہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنیں گے تو یقینا ہم سب پاکستانیوں کا سار فخر سے بلند ہو گیا وہ بنیں گے تب اگر جو بھی نومینیشن پیپر انہوں نے سبمیٹ کروائے ہیں لسٹ لگنے جا رہی ہے اس مہینے کے آخر پر نون لیگ کی طرف سے ایک پٹیشن جمع کروائی گئی ہے اسی یونیورسٹی میں اس کو اپوز کرتے ہوئے اور انہوں نے ساتھ جو بھی ان کے پاس ایک مواد تھا وہ لگایا اس کو آپ کس طرح دیکھیں دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک عمل تھا جو نون لیگ کی طرف سے ہوا ہے بحثیت پاکستانی میں یہ بات ابھی آپ کے چینل کے توسس سے اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی نومینیشن کسی نون لیگ کی بندے کی خوئی ہوتی یا پیپرز پارٹی کے بندے کی خوئی ہوتی تو میں ایز ای پاکستانی میں ضرور کھڑا ہوتا اس کی سپورٹ کرتا لیکن کیونکہ نون لیگ اور خان صاحب کو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہماری سیاسی جو پرابلمز ہیں وہ پاکستان میں ہیں یہاں پہ اوورسیز میں نہیں ہیں یا انگلینڈ میں امریکہ میں نہیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے یہاں پہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف اوورسیز پاکستانی فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو پاکستان کے سپوت ہیں اور وہ آکسپور یونیورسٹی چینسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ دو چار بندے ایک چھوٹا سا پیپر اٹھا کے جن کو بیسک پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر جس بندے نے یہ پیٹیشن کروائی ہے نا جمع آپ اسے پوچھ لیجئے کہ چینسلرشپ ہوتی کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو میں تو ان جیسے بندوں کے بارے میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا لیکن بحثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو شخص آگے آ رہا ہے یہ اس سے نا صرف پاکستان کا نام روشن ہوگا جو پاکستان کا امج پچھلے دو تین سال میں خراب ہوا ہے اس میں بڑی تقویت ملے گی اگر خان صاحب چانسلر پانچا اس میں بڑی تقویت ملے گی بڑی اچھی بات آپ نے کی لیکن یہی سوال میں نے نولک والوں سے جب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز ہم تب سمجھاتے تھے جب پی ٹی آئی والے آ کے نواز شریف کے گھر کے بار جو ہے ہلا گلا کرتے تھے نعرے بازی کرتے تھے ان کے دفتر کے بار آ کے یہی کرتے تھے تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کو وہاں پر حل ہونا چاہیے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تو اب جب پی ٹی آئی کی اپنی باری آئی ہے تو پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے نہیں جی میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ٹوٹلی مختلف ہیں دیکھئے نواز شیف صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے کبھی وہ ڈیالا سے بھاگے ہیں کبھی وہ کسی جیل سے بھاگے ہیں وہ ایک بھاگا ہوا چور ہے جس نے چوری کی ہے جس پہ ہمارے پاکستان کی عدالتوں نے چوری جو جو بھی اس کی میڈیا لیکس ہوئی ہیں پنامہ لیکس ہوئی ہیں جو بھی ہوئی ہیں وہ ایک کنوکٹیڈ بندہ تھا اور دوڑا ہوا تھا بھاگا ہوا تھا جب بھی وہ انگلینڈ میں آئے ہیں پاکستانی ڈائسپورا نے اس کے خلاف اتجاج کی ہے عمران خان بھاگا ہوا نہیں ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے اپنے سارے جتنے بھی حالانکہ ہم ساری دنیا جانتی ہے اس کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کی ہے سارا جھوٹ کی بنات پر مبنی ہے اس کے باوجود وہ بندہ پاکستان میں بیٹھ کے جیل میں بیٹھ کے اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اگر وہ بھی بھاگ جاتا تو میرا خیال ہے کہ پھر نون لیگوں کا بھی حق ہے اگر عمران خان بھاگ کے انگلینڈ میں آ جاتا ہے تو پھر نون لیگوں کا بھی حق ہے کہ وہ جا کے باہر جدرویو رہے اس کے باہر جا کے احتجاج کرے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن ایک بھگوڑا جو وانٹیڈ ہے جو ایک پچاس روپے کے سٹام پیپر پر بھاگ کے ہے اپنے بھائی کی زمانت پر اور وہ واپس نہیں جا رہا اور لوگ اس کے باہر گھر کے باہر جا کے اگر اس کو چوڑ ڈاکو بولتے ہیں تو میرا نہیں خیال ایک چوڑ ڈاکو کا اور ایک انتہائی ہائیلی ایڈیوکیٹیڈ بندے کا جو چانسلر بھی رہا ہے اور جس کی تین سال کی گورنمنٹ میں دیئے گئے حساس پروگرام کو آئی ایم ایف اور یونائیٹیڈ نیشن نے بھی پریز کیا ہے تو اس کا اور اس کا مقابلہ وہ زمین آسمان کے قلابے ملانے والی بات ہے پی ٹی آئی کا ویژن تو آپ نے سن لیا ہم نے سوچا کیوں نہ آپ نون لیگ کی طرح کیا جائے کیونکہ خورم بیٹ کا یہ محقف ہے کہ یہ مجھے پارٹی انسٹرکشنز نہیں تھی یہ میرا اپنا ایک انیشیٹیو تھا تو جو آکسفرڈ میں نون لیگ کی قیادت ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا منتازم بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نون لیگ کی بھی یہاں سے نمائندگی کرتے ہیں اور آکسفرڈ کے باون بھی ہیں بریڈ بھی ہیں یہی آپ کی ساری زندگی گزری آپ مجھے بتائیں ایک تو آکسفرڈ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی ہسٹری کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور دوسرا نون لیگ کا اس کے اوپر کیا محقہ بری میرے بانی تسرنا آج ٹیم حسان دیتا ہے تینکی بری مچ we appreciate your visit to آکسفرڈ today we are outside Lady Margaret Hall Lady Margaret Hall is where Benazir Putu graduated and she was the first woman president of the union president of Oxford Union she was the one who initiated the work for women to vote for years and years women used to be on the balcony and they used to observe from the balcony she put in a referendum for women to cast their vote and with her efforts women were allowed to cast their vote and the following year they insisted her to stand as a president and she won by a margin of vote so we appreciate the history of Oxford and the history of certain people that graduated from here you had people like Sardar Farooq Ahmed Lagari Malik Amir Maman Han Nwab of Kalabag Laikot Ali Han so many famous names that came here including Imran Han who studied here and who got graduated now you are very well informed now Imran Han is chancellor ship for this university he had a chancellorship he had a noon league آف آکس فیڈ آپ کا اس میں کیا تھا اچھا جرا کھرم پائی نے کیتی ہے نا وہ اس نے انڈیویجلی اپنی طورت کیتی ہے اساں نہ کسی پارٹی نے آکھے نہ کسی پارٹی نے آسانو کونٹاک کیتے ہیں اسی دعا آکس فوڈ چلو مجورٹی پی ٹی آئینے لوگوں نہ ساڑے بھی لوگ منورٹی ویجن لیکن اسی سلو ہائی ویکم برمیگام بندے اکٹھے کر کے اسی بھی آکے پروٹیس کر سکنا ہے لیکن اساں کوئی ضرور نہیں کرنی نہیں نہ سا پارٹی آلیا آکھے نہ پارٹی آلیا اینے متہ تے کوئی ایسا واجد جنہا بناہے مجرد بنے یا نہ بنے the other side of the story is that جس سلہے application آسان ایک یونیورسٹی یا نینے ایک رپیٹیشنان the university will look at people's backgrounds people's cases people's this and that it would be them who will decide جوارہ سرد کی ایک ریعانی اولاد یا ایک ، براک پت اور قصاریٰ ہماراں اس کا مقارب طرف میں ، اور پاکستان ایک اور پاکستان تعلیم جنہوں سے کہتے ہیں ، پت gonna ہے ، قصاریٰ نیٰی ، یہ پیشتہ ہوں جب کہ مرادی نہیں کرتا جائیں گے۔ جیسے ہیں کہ ، میاں نیوار شریف نے بیぎ저�یکی لگتا ہے اسے مجھے سے کہ وہ پہلار کرتے ہے لیکن اس پہلار کیا پہلار اس پاکستان رہا پہلار اس پاکستان کو دیکھتا ہے مجھے سے مجھے پہلار کرتے ہیں ہمارے پہلار نے شہصہ شہر پاکستانوں میں س co جورا ہمارے پاکستان کے لیے سبیٹا کیسٹا ہے نہیں کیenseکڈا ہمارے پہلار ہوں or in pakistan to break pakistan unlike certain parties which i don't really want to discuss furthermore pakistan is our nation pakistan army is our nation and pakistan itself is our nation pakistan زندобاد اکس فور church university میں election ہو رہے ہیں عمران خان chancellor کا election رہ رہ ہے بیئے لاب پاکستانی آپ کیسا دکھ رہsein اور ہمارے لیے بھی ایک بہت پاکستانی اس کو بہت اثر دیکھتے ہیں اور ہم وش کرتے ہیں کہ عمران خان یہ الیکشن جیتے کیا وجہ ہے کہ آپ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ عمران خان جیتے دیکھیں پہلے تو پاکستانی میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پہ ہر کوئی آگے الیکشن نہیں لڑ سکتا اور وہ الیجبل ہے اور الیکشن لڑ سکتا ہے تو اس کو بالکل اور ہمارے لیے تو یہ پاکستان کے لیے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ اس اس طرح کی یونیورسٹی میں آکے چانسلر بن سکے عمران خان this is the second time ہوگا اگر وہ چانسلر بن گیا we are very happy he is going for election we are support through عمران خان and that's good for our community as well we are happy if عمران خان comes after Bradford university he comes in Oxford university we are very happy with that لوگوں کا کہنا کہ ان پہ cases ہیں لیکن ہے he is a clean guy man and now he runs pakistan very well so we know him he he is completed and he should have to be come to that election and should be a win inshallah brother i'm from iraq you know we are we like umran khans good person you know he's a very very good government and he's hard worker you know i'm i'm very happy with him you know he's come back to chancellor you know and how do you say we are very 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 iraqi people we love him you know i know he was being very good worker you know like he's coming to her own country and he making it something for his uh and muslim brother for us you know and plus uh what do they are like how do you say he's good government you know he was been working very hard and uh we see him on the tv we see him for everywhere you know he's i'm supporting him from oxford i'm from in oxford you know i'm very happy with him you know he's come back to back to home he's like his government again you know i'm very happy with him people in iraq they know him they love him very good you know he's good person you know i'm very happy with him you know he's i love he's come back to to government again you know and sport we are supporting the muslim people as well he's muslim man and very good person and good quality and very 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 i'm clout with him he come back imran al-fan uh oxford university's chancellor collection later you know how do you see it yes very good imran al-fan who is our 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 بہت یقین ہے کہ وہ امت مسلموں کو آگے لے کے چلے گا امران حان جوانا ایک واحد آدمی ہے جو پوری دنیا میں بول سکتا ہے پاکستان کے لیے امت مسلمان کے لیے اور ایک نڈر بے باق اور سچا اور کھرا انسان ہے اور انشاءاللہ ساری مشکلات کو ختم کر کے وہ دوبارہ پاکستان کا وزیراتہ بنے گا اکسورڈ یونیویسٹی کے اگر بات کی جائے تو پاکستانی سیاست سے گہرا تعلق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا اس پروگرام کے شروع میں بھی کہ بنظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے اکسورڈ یونیویسٹی کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ ہونے کا جو عزاز ہے وہ بھی ان کو حاصل تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کے اگر بات کی جائے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو فیمل سٹوڈنٹس تھی ان کی ووٹنگ کے لیے جو ہے ایک ریفرینڈم انیشیئٹ کیا تھا جو بعد میں جس میں بڑی بھاری اکسریت سے لوگوں نے ووٹ کیا کہ خواتین کو جو ہے خواتین سٹوڈنٹس کو بھی یونین کے ووٹ کا جو حق ہے وہ حاصل ہونا چاہیے جب وہ ریفرینڈم آیا اس کے بعد ان کو کامیابی ہوئی تو اس کے بعد اگلے سال جو ہے انہیں پوش کیا گیا کہ آپ اس کی پریزیڈنٹسپ کا الیکشن لڑیں جو کہ وہ لڑی اور بھاری ایک سریعت سے جیتیں جس کے بعد وہ یہاں کی پریزیڈنٹ رہی دیگر سیاسی قائدین کی بات کی جائے تو اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی سو اس طرح اکسوڈ یونیورسٹی کا پاکستانی سیاست میں گہرا تعلق ہے اسی تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ابھی کی بات کی جائے تو عمران خان نے اپنی چانسلرشپ کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے آنے والے کچھ دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یونیورسٹی ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں یا نہیں لیکن البتہ اگر ابھی کی بات کی جائے تو یہ ٹاپک اس وقت ایک ہوت ٹاپک ہے اور ہر بندہ برطانیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو اس پر بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے